السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم نے مرزا غالب کی جس غزل کا انتخاب آپ کے لئے کیا ہے اس کا پہلا شعر ہے پھر ہوا وقت کے ہو بال کشا موج شراب دے بتے میں کو دل دوست شنا موج شراب بال کشا کا مطلب ہوتا ہے بہت آسان لفظ ہے آپ نے کہی مرتبہ سنا بھی ہوگا اڑنے کے لئے پر توڑنا اور بتے میں کہتے ہیں شراب کی سراہی جس کی شکل بتخ کسی ہوتی ہے اس قسم کی سراہیاں عموماً اس وقت استعمال کی جاتی تھیں پہلے زمانے میں آپ تو نہیں ہوتی جب بزم شراب یا شراب کی محفل کسی حوز یا ندی کے کنارے برپا کی جاتی تھی اور دل دوست شنا کا مطلب ہوتا ہے تیرنے کا دل اور ہاتھ یعنی حوصلہ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وقت آ گیا کہ موج شراب اڑنے کے لئے پر توڑے اور شراب کی بتخ نمہ سراہی میں تیرنے کا حوصلہ اور قوت پیدا ہوں اصل میں شراب کی سراہی کو تیرنے کا حوصلہ اور قوت دینے کا ذکر اس لئے کیا کہ شراب کی محفل ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حوز کے کنارے آراز تک کی جاتی ہے اور بتخ نمہ سراہیاں حوز میں تیرتی رہتی ہیں اور جس کسی کے سامنے سراہی آ جاتی ہے وہ اس سے ضرورت کے مطابق شراب اپنے پیالے میں ڈال لیتا ہے اور سراہی کو آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے شرابیوں تک پہنچ سکے تو اسی کیفیت کا ذکر انہوں نے اس شیر میں کیا ہے اگلا شیر ہے کہ ہے یہ برسات وہ موسم کے عجب کیا ہے اگر موجِ مستی کو کرے فیضِ ہوا موجِ شراب اب موجِ ہستی تو ظاہر ہے کہ زندگی کوئی کہا گیا ہے تو اب کیا آجب کا مطلب ہے کہ بھئی کیا اس میں کیا حیرت کی بات ہے اور فیضِ ہوا فیضِ ہوا کا مطلب ہے ہوا کا فائدہ یعنی ہوا کے فائدے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا کو خاص فائدہ پہنچا رہا ہے یہ ہوا سے فائدہ مطلب یہ ہے کہ ہوا کا کیا فائدہ ہے کہ اگر اس سارے محول کو نشے میں تبدیل نہ کرے تو تو وہ کہتے ہیں کہ برسات کا جو موسم ہے اتنا خوشگوار اور اتنا یعنی لطف دینے والا ہے کہ اگر ہوا کے فیض سے زندگی کی موج یعنی زندگی شراب کی لہر بن جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ برسات نے ہوا میں ایک خاص کیفیت اور نشہ پیدا کر دیا اور یہ نشہ ہر چیز پر اثر ڈال رہا ہے لہٰذا زندگی کی لہر شراب کی لہر بن جائے تو کیوں تاجب ہو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کبھی موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ گا رہی ہے خوش ہے اور اگر انسان بھی خوش ہو تو اس کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے تو غالباً مرزا غالب یہ شیر کہتے وقت اسی کیفیت سے دوچار ہوں گے بہت گرمی ہوئی ہوگی اور اس کے بعد پھر بہت اچھی بارش ہوئی ہوگی ہوا تھنڈی ہوگئی ہوگی اور مرزا کے ہاتھ شراب بھی کہیں سے لگ گئی ہوگی تو ایسے محول میں بیٹھ کر شراب پینا تو کچھ تو شراب کا نشہ اس کی ترنگ اور کچھ موسم کا بہت خوشگوار ہو جانے کا اثر تو ان سب چیزوں نے مل ملا کر مرزا سے یہ شیر کہلوا دیا اچھا اس کا اگلا شیر ہے جس قدر روح نباتی ہے جگر تشنہ ناز دے ہے تسکین بدمِ آبِ بقا موجِ شراب تشنہ ناز کا مطلب جو ہے تشنہ تو پیاسے کو کہتے ہیں اور ناز ظاہر ہے کہتے ہیں محبوب کو کہتے ہیں کہ محبوب کے ناملنے کی ایک طرح سے ان کو وہ ہے دکھ بھی ہے اور روح نباتی کہتے ہیں اب قوتِ نامیاں سمجھ لیجئے جس سے تمام جو نباتات ہیں انس کی نش و نما ہوتی ہے نہیں یہ پودے ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں تو یہ اس کو روح نباتی کہتے ہیں اور جگر تشنہ ناز کا مطلب ہے وہ چیز جس کا جگر ناز پیاسا ہو یعنی لہلہانے کے لیے بے تابی اور بے قراری اور یہ جو ہے دمِ آبِ بقا تو دمِ آبِ بقا کا مطلب ہے آبِ حیات کا گھونٹ یعنی وہ گھونٹ آبِ حیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اسے ایک مرتبہ پی لیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے ایک کہانی ہے باہر تو اس کو انہوں نے اپنے شیر میں استعمال کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نباتات میں جو بڑھنی کی جو قوت ہے وہ اس لیے بیتاب ہے کہ جلدی سے بڑھے اور لیلہانے لگے اور موجِ شراب اس کی بے قراری دور کرنے کی غرص سے آبِ حیات کے گھونٹ پلا پلا کے تسکین اور اتمنان کا سامان اس کو دے رہی ہے مطلب یہ ہے کہ روحِ نباتی جو ہے وہ لیلہانے اور اٹھکیلیاں کرنے کی جس قدر بیچین ہے موجِ شراب اسے آبِ بقا پلا پلا کر تسکین دے رہی ہے یعنی مست کر رہی ہے گوئے شاعر کے نزدیک ایک طرف حسن میں آب و تاب پیدے کرنے کا ذریعہ ہے وجہ ہے اور دوسری طرف یہ برسات کے موسم کا لازمہ بھی ہے تو بس وہ انہوں نے شراب کی بے پناہ تعریف کی اور اس کو کہیں سے کہیں ملا دیا ہے تو اچھا شعر ہے مزدیک ہے ملہ ملہ لیکن